بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و کرام آپ کا مذبان عطا و رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس ٹرانسمیشن میں خوشحاندیت کہتا ہوں آج ہم نے جس کلام کو سلک کیا ہے وہ بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے اور اسے کسرت کے ساتھ سنا چاہتا ہے یقیناً آپ بھی اسے پسند کریں گے معزز ناظرین اس کلام میں شاید نے بہت ہی موثر انداز میں قیامت کی منظر کشی کی ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان خصوصی جناب ندیم حسین صاحب موجود ہیں جو اس منظر کشی پر تفسرہ فرمائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے کلام کی طرف ہمارا بگیڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگیڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے یار نبی ادھابو الہ غیری کہیں گے یار نبی ادھابو الہ غیری میرے حضور کے لب پر آنا آلہا ہوگا میرے حضور کے لب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاو رسول بھائی قیامت کے روز کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا خمسین الف سنہ یہ پچاس ہزار سالوں کا ایک دن ہوگا اور اس کا آدھا وقت یعنی پچیس ہزار سال تو اس کی حیبت اور مسئبت میں گزر جائیں گے اب کوئی ٹکھنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمال کے مطابق پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کس طریقے سے اس اسطراب کی کیفیت سے نکلا جائے تو مشورہ یہ ہوگا کہ ایک شفی تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کرے پھر لوگ اب البشر کے پاس جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہماری شفاعت کریں گے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلال میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا اِذ حبو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ پہلے رسول ہماری شفاعت کریں گے حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اِذ حبو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس پھر لوگ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ کے دوست ہیں ہماری مدد کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے اِذ حبو الہ غیری اس کے بعد لوگ قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے مدد طلب کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے از حبو علیہ غیری پھر لوگ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے از حبو علیہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس اب لوگوں کے پاس شفاعت کے لیے ایک ہی دروازہ رہ جائے گا اور وہ ہوگا حضور علیہ السلام کا دروازہ اب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے حضور فرمائیں گے انا لہا میں ہوں شفاعت کے لئے عطاور رسول بے شفاعت کا طریقہ کیا ہوگا حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفا رأسکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے وَقُلْ تُسْمَعْ اور کہی آپ کی بات سنی جائے گی وَسَلْ تُعْتَهُ اور مانگی آپ کو عطا کیا جائے گا وَشْفَعْ تُشَفَّعْ اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی حضور علیہ وسلم نے فرمایا میں جواب دوں گا میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی اے میری رب میری امت میری امت تو ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ وسلم کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا اور اس روز بھی حضور علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو اس دن حضور علیہ وسلم کے حضور دہریے بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے بدعقیدہ بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگی حضور علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کرتے ہوئے گزر جاتی ہے تو ہمیں ناز ہے حضور علیہ وسلم کی شفاعت پر لیکن اس وقت لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو کل بروز قیامت حضور علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ نے اس قرام سے متعلق بہت خوبصورت تفسرہ فرمایا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارا شفاعت کا کونسپٹ بہت اچھی طرح کلیر کر دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں انبیاء کرام شفاعت کو قبول کیا جا رہا ہے تو یقینا یہ بہت عالی مقام ہے جس سے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا پرگرام کے آخر میں میں اس تمنہ کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عشق مصطفیٰ میں بے حد اضافہ فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے